جس میں ان کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں عوام کو گیس کے بہران کا سامنا رہا اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی وزیراعظم کی طرف سے تشکیل دے دی گئی ہے جو کہ انکوائری کرے گی اور انکوائری کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی ہمارے نمائندے تصور عرفات اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فول لائن پر موجود ہیں ان سے اس حوالے سے مزید تفصیلات محلوم کرتے ہیں تصور بتائیے گا فواد چوہدری کا جو ٹویٹ سامنے آیا ہے گیس بہران کے حوالے سے رضوان بالکل جو پچھلے کچھ حالیہ دنوں میں اور پکھلے دنوں سے ملک میں صدیب بجلی کا اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کا بہران دہا اور گریلو ساتین جو ہیں انہیں گیس کے جو احتمال ہے اس میں دکت تھی اس حوالے سے مزیدی اعظم جو اندران ہانے انہوں نے نوٹس لیا تھا کہ جو تائین کیا جائے کہ کس کی وجہ سے کس محکمہ ہے یا کس جگہ پہ تائین کیا جائے کہ غلطی کی وجہ سے یا کتاہی کی وجہ سے لوگوں کو ساتین جو ہیں ان کو گروہ میں گیس درستیاب نہیں ہو رہی اس حوالے سے وزیدی اعظم جب نوٹس لیا تو انہوں نے اسی حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی اور کمیٹی نے رپورٹ جو ہے اپنی تمام ہائنڈنگ بنا کر کل جو وزیدی اعظم امدان ہان نے ان کو پیش کی اور اسی رپورٹ کی روشنی میں وزیدی اعظم امدان ہان نے سوئی سردن اور سوئی ناظرن کے جو سربراہان ہیں انہوں کو پوری طور پر اپنے اوڈے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حلائت کی کہ کوچش کی جائے جو سردیوں کے دین ہیں اس میں گریلو سارکین جو ہیں ان کو گیس کی فراہمی جو ہے وہ یقینی بنائے جائے اور کسی بھی اس طرح کی صورت حال جو دائریکٹ جو ہے اچھا تصور جو کمیٹی کی رپورٹ تھی اس میں رسپونسیبیلٹی فکس کی گئی تھی دونوں سربراہان پر بلکل رزوان رسپونسیبیلٹی فکس ہونے کے بعد جو فائنڈنگ کی روشنی میں جو رپورٹ سرمیٹ ہوئی انہیں اسی کی فائنڈنگ کی روشنی میں وزیدی اعظم نے حضائیت جاری کی کہ جتا ہی ان کے ان پر ہے کہ ان کے سربراہان ہیں جو ہیں ادارے ہیں ان کے اس حوالے سے جو فائنڈنگ کی روشنی میں ان دونوں کو اپنے حضائیت جاری کی کہ جو گریلو سارفین ہیں ان کی جو مشکلات ہیں ان دین سردی کی وجہ سے گیس کی فراہمی جبنی نہیں بنائی جائے اور کسی قسم کی کتا ہی دنیا انہیں وہ سامنے نہ آئے کسی کی روشنی میں دونوں جو سربراہان ہیں سوئی صدرم کی اور سوئی ناظرم کی اپنے حضائیت سے دوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے جی بہت شکریہ تصور عرفات ہمارے نمائندے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ سے شیئر کر لیں کہ حالیہ دنوں میں جو عبام کو گیس کے بہران کا سامنا رہا اس حوالے سے وزیراعظم کی طرف سے اس کی انکوائری کرنے کے لئے کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وزیراعظم کو پیش کی گئی ہے اور اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں تعیون کیا گیا ہے کہ سوئی ناظرین اور سوئی سودن گیس کے جو سربراہان ہیں ان پر رسپانسیبیلٹی فکس کی گئی اور وزیراعظم عمران خان کی طرف سے فوری ایکشن لیتے ہوئے سوئی سودن اور سوئی ناظرین گیس کے سربراہان کو اپنے عہدوں سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے اور وزیراعظم کی طرف سے خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ گریلو سارفین کو موجودہ جو موسم سرما ہے اس میں گیس کی فراہمی کے حوالے سے کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت شکریہ